مہنگائی کے حوالے سے جس میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ہفتے میں مہنگائی کے شرح میں 0.68% معمولی کمی ہوئی ہے جس میں 10 اشیاء کی قیمتوں میں کمی بتائی جاری ہے جبکہ 24 کی قیمتوں میں استحقام رہا ہے عوام کیا سوچ رہی ہے کیا واقعی ہی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں اور دوسری جانب ہے جی مسنوی مہنگائی ایک تو وہ ریٹ لسٹ ہے جو کہ سرکار کی جانب سے جاری کی جاتی ہے ڈی سی ریٹ ہوتا ہے جو کہ لاہو شہر میں ہمیں کہیں بھی تقریباً ایمپلیمنٹیشن ہوتا دکھائی نہیں دی رہا میں عام بازاروں کی بات کر رہی ہوں سبزی کی بات کر رہی ہوں پھل کی بات کر رہی ہوں لیکن جو عوام ہے وہ مسنوی مہنگائی سے بھی پریشان ہے کیونکہ جب ڈی سی ریٹ پر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوتا پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ پرائیس کنٹرول میکنیزم اس طرح سے فال نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے قیمتیں لگاتا ہے اور اپنے منمانے ریٹ پر لوگوں کو بیجتا ہے اور خاص طور پر رمضان المبارک کے بابرکت وہینے میں ہم یہ چیز بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے دسترخان کو سجوانے کے لیے اچھے سے اچھا کھانا بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایسے میں ہی جو گران فروش ہوتے ہیں وہ بھی میدان میں ہوتے ہیں اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بیجا اضافہ کر دیتے ہیں تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں عوام سے بات کرتے ہیں کیا مہنگائی کم ہو گئی ہے کنٹرول ہو گئی ہے عوام کس طرح سے زندگی گزار رہی ہے مہنگائی بڑھتی ہے تو کیا ہمارے لوگوں کی قوتیں خرید بھی بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی آج کے پروگرام میں عوام کے آگے یہی سوال رکھیں گے آئیے لوگوں سے بات کرتے ہیں کیسا چل رہا ہے بھائی سب کام آج کل بھائی آپ کی بانا شکر الحمدللہ شکر مہنگا کر دیا کیا سستہ ہو گیا بھائی سب ریٹ لیس نہیں رکھتے آپ بھائی سب کام آئیے نہیں آرہی ریٹ لیس تو کھر بھائی کو باس پڑی میں بھی لے آتا آدھا دن گزر گیا ہے کیا ظلم کر رہے ہیں آپ لوگوں پر خواب آدھا سویا ہو آتا میں نے خریدی نہیں آج چیزیں آپ کی مرضی کے ریٹ پر آپ کے پاس تو لسٹ ہی نہیں ہے ریٹ کیسے پتائے ignored بھائی سب مجھے بتائی آپ کے پاس تو لسٹ نہیں ہے آپ کو ریٹ کہ سے بتائیں گے میں نیتے ہیں وہ میں باتا pests میری وہ بھائی کو بانا سیا بتا لے آتا ہوں من دو دار ام خواب آدھا سویا بھائی بھائی سب کے پاس ریٹ لسٹ نہیں ہے اسلام علیکم اللہ علیکم السلام ہلے سر شکر اللہ داری گھر کیسا چل رہا ہے کچن کیسا چل رہا ہے با جی اللہ دی آستے چال دا بیا جیڑی گئی کو مد بڑا سونا کر گی اہا جا رونہ کا کار چڑی ہے چلے روزہ نی را ساتھ گیس نہیں آن دی کار نو درہ لیٹ دور جن دی گیس نہیں آتی گیس نہیں آتی کرمی کے مہینے میں بھی نہیں با سے لائیں دیں جڑے بڑے بیٹریان لے گنے گیس دیں 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 جڑے کرا لینے گیس کوئی نہیں دیں دیں بھائی صاحب سہری کیسے بنتی ہے افتاری کیسے بنتی ہے گھر کس بارو جیڑے چلاتے ہیں ہاں جی بارو جیڑا ہوتا جاگر پرونٹے لیندے کو چاہ لیندی کار روزہ رکھنے ہیں اور گیس آن دی کوئی نہیں سیرے سیرے بات اللہ دی آس سے یہ کام کرتے کیا ہیں میرے بھائی آپ کرتے کیا ہیں مزدوری کاننا جی مزدوریاں آج کل مل رہی ہیں کام شام کیسے بہلا بھیرنے پہ کتنا کمال لیتے ہیں ایک دن میں ایک دن دے بیشتے کوئی نہیں وہ انہوں کو مینے جی کوئی آٹھ دی آڑیاں لاکھی ہیں دس دی آڑیاں کوئی کسی دوست مانگ پہا ہے کسی کلو مانگ اپنا کار دا چلا چلانے بچے ہیں پڑھانے ساتھ جڑی گئی ہیں مکمت ہونے بہت سونا کر گئی کچھ کہا نہیں ساتھ دی آسکار کیا حال ہے بھائی صاحب شکر اللہ بھائی صاحب گھر کیسے چل رہا ہے کوئی چیزیں حکومتی ادارے بتا رہے ہیں کہ کوئی مہنگائی کم ہو گئی ہے حالات ٹھیک ہو گئی ہیں دیکھیں بہت تو ایسی آیا ہے کوئی ادارہ کام کرے گا تو سارے کچھ کنٹرول میں ہو جائے گا یہ اسلامی ملح ہے اسلامی کامی کو نہیں کرتے یا دارے کو کام کرے نا یعنی کہ دیکھو جی کروڑنا جی گند کی جگہ جگہ ٹیر لگے رہے ہیں تو کوئی نہیں دارہ کام کرتا جیتے دیکھو کرپسہ نہیں کی باس جس دارے چلے جو گند نے پہلے سانو لا بہت تو اگلی گال بات چو کری چنگچی چلانے سامنے میری آپ چنگچی رکشہ چلاتے ہیں کتنا کمہ لیتے ہیں اچھے سے گھر چل جاتا ہے کارتے چال دے نہیں نا یعنی کہ جو کس کس کو مل کے بیٹھیں کی ضرورت ہے ابھی آپ کو لگ رہے ہیں یہ دیکھیں جتنی پارٹی ہیں ایسا بیٹھ جائیں کہتے ہیں نا ہم پاکستان میں نہیں ہم پاکستان بنائیں گے تو بنائے گا دھاؤ ایتے جنی غریب وہاں میں تاڑے نالے ساڑے لو شہر آوے یجڑے برجی آوے سانو کسے نہ کوئی گرز نہیں گا ساڑے نکنے کے بچے ٹیٹھ پا رہے نا ایسی شکر آدھا کانے رہا بدا کیونے یہ ظالمہ کو ساڑی جان چھوٹے جرہا ہندے آپنا ٹیٹھ پارتا ہے گریب آدمی پریشان ماردہ پہ آیا اب بھائی بتا رہے ہیں کہ چینی سستی ہو رہی ہے آٹا بھی سستہ ہونے والے جی جی وہ بکتی ہے صرف وہ آم نوٹ آنے لانے آنے وہ لارے نے یعنی کہ تو حفظ دیں نا ایسی عوام اچھی ہے ایسی عوام اچھی ہے یقین کرو انہیں تاندے کپڑے بھی لاکھ انہیں دے دیتے رہے یہ پھیر بھی نہیں بہت دارے کیا حال ہے بھائی صاحب اللہ کا شکر میرے بھائی مجھے بتائیے سبزی وبزی خریدتے لیتے ہیں چیزیں خریدتے لیتے ہیں جی بلکل خریدتے ہیں سرکار کا ریٹ لیسٹ ہوتا ہے اس کے مطابق چیزیں بکتی ہیں بازار میں کیا حالات ہیں میرے بازار کے ساتھ سے جونسہ لیسٹ ہوتی ہیں اس کے ساتھ سے کوئی چیز نہیں ملتی کیونکہ میں نے آپ رکشہ پیچھ کے پہلے فروڈ کا کام شروع کیا تھا فروڈ میں مجھے نقصان اتنا ہوا منڈی میں آرتی جونسے وہ ڈاکو بنے ہوئے ہیں آپ جی ڈاکو منڈی میں بھی مہنگا منڈی میں بھی ڈاکو بن کر بیٹھے ہیں یہ فروڈ کا ریٹ پتہ کریں آپ کتنے کا یہ پندرہ سو روپے کی پیٹی ہے میرے میں رکشہ کا کام کر رہا ہوں فروڈ کا کام میں نے چھوڑ دیا مجھے دو لاکھوں کے نقصان ہوا ہے گریب بندے کو السلام علیکم کیا حال ہے سر آپ کے اچھا سر کیا کیا خرید لیا آج میں نے پیاز خریدتا اور ٹرماتر سبزی نہیں بنانی آج گھر میں کوئی دال کوئی چاول چنے کی دال چنے کی دال بنے گی رمضان بازار سے خریدی وہاں سستی مل رہی ہے آج کل رمضان بازار خریدی وہاں سے اچھا سر گھر کیسا چل رہا ہے مہنگائی حکومتی ادارے بتا رہے ہیں کہ کچھ کم ہو گئی ہے ٹھہر گئی ہے سہی ہے سہی ہے ٹھہری ہے کچھ ٹھہری ہے کیا کیا فرق پڑا کیا کیا سستا ہو گیا ابھی جو ہم چیز لیتے ہیں ان سے پانچ دار پر فرق پڑا ہے سلام علیکم سلام علیکم سلام سب کیا کرتے ہیں کام ہی کرتے ہیں مزدوری کرنی ہی ہم دوری آج کل مل رہی ہے کام کیسا کام اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے کچھن کیسا چل رہا ہے گھر کا کچھن میں گئی تو پہلے بھی زیادہ تھی ابھی زیادہ بھی زیادہ بھی زیادہ اور زیادہ ہو جائے گی تو پھر تنخواہیں بڑھتی ہیں آمدن بڑھتی ہے آپ کی آپ کی آمدن تو کم ہو گئی نا چیزیں مہنگی ہو گی آمدن تو میں کمی آگی تو کمی اس کا علتوں جو شباشری صاحب آئے ہیں وہ ہی کر سکتے ہیں لگ رہے ہو جائے گا انشاءاللہ دلہ میت ہو آگے ہو جائے گا تب دلی سرکار نکل گئے ہیں تو اب پنجاب سرکار آگی ہے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا آمیت تو بڑی ہے کہ بہتری ہے کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کم ہونی چاہیے سب سے زیادہ تو گئی ہے آٹا ہے روز مرہ کی جو ہمیں استعمال کرتے ہیں وہی چیزیں سستی ہو نہیں جائے گی گھی کو تو ابھی بھی ہاتھ نہیں لگ رہا گھی کوکنگوال تو ابھی بھی پہنگا ساڑھے تین سال سے لگا ہو ہے ایک ساڑھے تین دین ہوئے ہیں تو کچھ تو ٹائم دے ہیں چیخ ہے جی یہ عوامی رائے ہے کچھ لوگوں کو مہنگائی بہت زیادہ لگ رہی ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کم ہو جائیں گی السلام علیکم حالے چچا ریٹ ہو گیا آج ٹمارڈر ساٹھ رپے کلو ساٹھ رپے کلو ریٹ لیسٹ نظر نہیں آرہی ریٹ لیسٹ ابھی آئی نہیں آدھا دن گزر گیا آپ ابھی آئی نہیں کچھ دکانوں پر تو ہے وہ لگاتے ہیں جنہوں نے ریٹ زیادہ دینا ہم نے ریٹ زیادہ نہیں دیتے کم کم ریٹ پر بیٹے ہیں آپ نے آج کی ریٹ لیسٹ لی نہیں ابھی آیا نہیں لیٹ آیا نام کبھی وہ لیٹ آیا جاتا تو بھائی صاحب چیزیں کیسے بیچ رہے ہیں جب آپ کو ریٹ ہی نہیں بتا نہیں ریٹ خود ہی ہم کم ریٹ بتاتے ہیں ادھر انہوں لوگوں کے خرچے زیادہ ہیں کاری گروں کو پیسے دینے انہوں کو دیاڑی دینے ہمارا کچھ بھی نہیں ہم نے کم ریٹ پر انہوں نے پندرہ پندرہ سو رپے آئے کہ کاری گر کو دیں ہم نے وہی پندرہ سو بچانہ گر آپ سستہ دیتے ہیں ریٹ لیسٹ سے بھی ریٹ لیسٹ آئی نہیں پاس آہر میں جی آدھا دن گزر چکا ہے اور یہ بھائی صاحب بتا رہے ہیں کہ ریٹ لیسٹ ابھی آئی نہیں ہے تو آپ اپنی مرضی سے قیمتیں بتا رہے ہیں مرضی سے کام بتائیں گے اچھا مجھے بتائیے کبھی یہاں پر کوئی چیک کرنے آتا ہے ریٹ لیسٹ ہے کہ نہیں ہے لوگ آتے ہیں آف سر آتے ہیں آہاں تو لوگوں کے پاس ریٹ لیسٹ ہی نہیں رکھی ہوتی پھر کہ یہ سب مناسب ریٹ پر کام کرتے ہیں آن جی یہ غریب لوگ ہیں نا یہ بھی وہ جرمانہ وغیرہ نہیں ادا کر سکتے پانچ پانچ ازار تین پین ازار جرمان اسی لیے یہ ریٹ ہی کام دیتے ہیں آر ڈی سی ریٹ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے کہ ڈی سی ریٹ ہر روز جاری ہوتا ہے دکانوں پر سٹالز پر جو ریٹ لیسٹ ہے وہ موجود ہی نہیں ہے سب کی اپنی مرضی ہے ڈی سی ریٹ کو کوئی پوچھ رہی رہا کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی مزید بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں لیکن ایک شورٹ بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بھائی پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کچھ اور لوگوں سے بھی بات کر لیتے ہیں ان سے بھی جوان لیتے ہیں السلام علیکم اسلام علیکم کیا حالے بھائی صاحب اللہ پاک کا کرنے میں شکریہ کیکے کیسا چل رہے آج کل سبزی کا سٹال بھائی گزارہ کر رہے ہیں کیا کریں بھائی نہ کمالیتے نہیں ہوئی پانچھے سو ساتھ سو آرت گزارہ کرنے والی بات بھائی صاحب مجھے بتائیے کہ دیسی کھیرے کا کیا ریٹ چل رہا آج کل ہم تو اچھر پر بیج رہے ہیں آج کل ابھی شروع ہو رہا ہے نیچے آیا ہے ریٹ لیسٹ ہے ہی رکھی آپ نے ریٹ لیسٹ ہے اس کی نا ابھی چپی نہیں ہے دیسی کی نا دوسرے کی چپی ہوئی ہے ریٹ آیا ہی نہیں ملا ہی نہیں ریٹ ملا نہیں آپ اپنے مرضی مرضی سے ریٹ آپ کی مرضی چل رہی ہے بھائی صاحب نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی نا اس کا ریٹ بہت تید ہے ابھی کام آ رہا ہے نا جب زیادہ آئے گا تو پھر ریٹ کام آ جو گا ابھی شروع ہوئے ہم پہلے دنی لے کر آئے ہیں یہ درابی کے ہیں نا یہ سل دیسی کی رہے ہیں ان کے پاس ریٹ لیسٹ نہیں ہے بتا رہے ہیں چھو ابھی ریٹ نہیں آیا اور یہی حالات ہیں جو ایمپلیمنٹیشن ہم بات کرتے ہیں جس سرکار کی ریٹ لیسٹ کا السلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے سر جو کرے ہیں لاکھا اچھا سر ریٹ لیسٹ رکھا ریٹ لیسٹ ریٹ لیسٹ چاہے ہیں کدر ہے اڈی آئے بھی در کدر آیا تیدری آئے ریٹ لیسٹ کیا کرنے گا کی نہیں ہے تو کیا کریں گے مانگا یہیت نہیں ہوگئی ہے لوگ لوگتے کچھ نہیں ہے لوگ چاہتے کیا ہے کیا ہونا چاہیے آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ سستیاں چیچاں کرو پھرتے پیدا کوئی گریب آزی چار سور بھی ہے کیا ہو لگے تو کیسے کھائے گا اور پہ یہ لندہ چار سو دے اڈی جا پانچ سو چونکہ چار پانچ جی کھانا لے انہیں دا ساز پندرہ پندرہ بھی آگے کدر جان کے ہو آپ کو مددہ کام ہے کٹرول کرے چچا آپ کتنے گھر کے لوگوں کی کفالت کرتے ہیں کتنے کھانے والے ہیں کھانے والے ہیں کھانے والے ہیں چھے ساتھ جی ہے اور کمانے والے کتنے ہیں کمانے والے ہیں کمانے والے ہیں کمانے والے ہیں آپ بس کچھ نہیں کر سکتا ایک بچہ آگے کارتا ہے ٹھیک ہے شکر ہے اللہ روٹی لب دی ماری چنگی کھا کے دو جن ناظرین یہ حالات ہے لوگ گھی کی بہت شکایت کرتے ہیں گھی بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے کیا حال ہے بھائی صاحب شکریہ لگا آپ کی سوچ میں گمے کیا خریدنے شاپنگ کرنے کے لئے آیا تھا لیکن کچھ بھی نہیں پہنچ کے باہر سوچی پڑے ہوئے اس لئے کہ کہاں جائیں کون دینے والا کوئی بھی نہیں دینے والا کوئی سنتا بھی نہیں ہے یہ طرح کام کاج بھی نہیں ہے آج کل اسی وجہ پریشان ہے کیا کام کرتے تھے آپ پہلے جو آج کل نہیں ہے پہلے برگر کا کام کٹتا تھا آج کل نہیں ہے روزوں کی وجہ سے بند ہے افتاری کے بعد بھی نہیں کام چل رہا وہ کام نہیں چلتا کیونکہ کھرچہ زیادہ ہے کھرچے پورے نہیں ہوتے اس لئے نقصان ہوتا ہے نہیں لگا رہے فارغ ہیں تو پھر آج کل کس طرح سے گھر چل رہا ہے گزارہ کیسے اللہ تعالی یہ چلانے والا واقعی حکمران مران تو بتا رہے ہیں کہ ہم نے چیزیں بہت سستی کر دی ہیں حکومتی ریپورٹ آئی ہے کہ چیزیں سستی ہو گئی ہیں کچھ نہیں ہوا یہی ریڈ پہلے تھا اب وہی ریڈ ہے اس میں کونسی فرق ڈالا ہونا کوئی فرق نہیں بڑا کتنے میں گھر چلتا تھا پہلے آج کل کتنے میں چل رہا ہے پہلے پانچوں میں چلتا سب گل دوزار میں چلتا ہے اتنی طرح نہیں دیڑی نہیں ہے دوزار کمایا کیسے جاتا ہے پھر گھر کیسے مینج ہو رہا ہے دو اب نہیں نا کمایا جا رہا ہے جب کمایا جا رہا تھا گھر چل رہا تھا اب نہیں کمایا جا رہا برگر لگاتے تھے اپنی میند کرتے تھے صبح سلے گر آتی کر بیٹھتے تھے اب کچھ بھی نہیں اب سوچ میں نہیں اب رمضان المباری ختم ہوگا پھر دوبارہ سے اپنا کام شروع کریں گے دوبارہ سے کریں گے انشاءاللہ اللہ کے اپن سے دوبارہ وہی کام کریں گے عوام کیا چاہتی ہے کیا ہونا چاہیے سستہ ہی ہونا چاہیے ہر گریب آدمی ہر چیز آسانی سے فولڈ کر سکے یہ تو وقت امیروں کے لئے رہ گیا چھیک ہے جی کچھ اور لوگ السلام علیکم علیکم السلام کیا حالے بھائی صاحب جی اللہ کا شکریہ آپ نے ابھی کچھ بھی نہیں خریدا جی ابھی تو نہیں خریدا ابھی نکلے ہی ہیں کیا کیا ہے لسٹ میں آج کیا کیا خریدنا ہے جی سبزی لیں گے پکانے کے لیے اور کچھ افطاری کے لیے سامان وغیرہ بھائی صاحب آج آپ کام پہ نہیں گئے آج تو ورکنگ ڈے ہیں آپ خریداری کرتے ہیں آج چھٹی کی ہے کچھ گھر کے کام تھے تو پھر آگے عید ہے زیادہ ویزی ڈے ہیں تو اس لیے ہم میں نے سوچا کہ آج ہی کام کر لیں ویسے بھی روزے میں نکلنا ذرا دشوار ہوتا ہے تو عید تک پہلے کام نپٹا لیں بھائی جی مہنگائی ہے چیزیں سستی ہو گئی ہیں کیا معاملات ہیں اوورال تو مہنگائی کافی ہے ہر چیز میں ہاں جی تو مشکل تو کافی ہے خاص طور پر رمضان المبارک میں قیمت ایک دم سے اوپر کیوں چلی جاتی ہے یہ کیا رویہ ہے ہمارا بس یہ ہمارے ملک میں ایسا ہے ہم نے تو یہی سنا ہے کہ باہر کے کنٹریز میں کرسمس آتا ہے تو چیزیں نیچے چلی جاتی ہیں لیکن ہمارے رمضان شریف میں چیزیں بہت پر لگ جاتے ہیں بہت اوپر چلی جاتی ہیں بہت مہنگائی ہو جاتی ہیں بس ہمارے ملکہ بس یہی حساب پتہ نہیں کیا سے ٹھیک ہوگا کیا حال ہے آپا یہ بلکل ٹھیک تھا کہ آج لسٹ میں کیا کیا ہے چیزیں کیا کیا خریدیں گی آج ہم ویجیٹیبل لینے نکلیں میتھی ہے اور گرین چلیز ہیں اور دیکھیں کوئی فروٹ دیکھیں گے مجھے بتائیے کہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے خواتین پر کچن چلانا کتنا بڑا چیلنج بن گیا ہے بہت بڑا بلکل پہلے کتنے میں خرچہ ہو جاتا تھا آج کل آپ کو کتنا خرچہ ملتا ہے ہاؤزنڈ لگ جاتا ہے پہلے ہو جاتا تھا پہلے ہو جاتا تھا پہلے ہو جاتا تھا اب تو ڈبل ہو گئی ہر چیز کی کیمہ بلکل خواتین تھوڑے تھوڑے پیسے بچاہ بھی لیا کرتی تھی کسی اب کوئی سیونگ نہیں رہی اب تو جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں جو پہلے کی سیونگ تھی اب سیونگ مشکل ہے السلام علیکم کیا حالے بھائی صاحب اللہ کا شکر ٹھیک ہے بلکل کیا کیا خرید لائے موبائل کا سمانہ ہے موبائل اسری ہے کیا بات ہے آپ کی لوگ بچارے سبزی سے چیزوں سے تنگ ہوئے پڑے ہیں کمائیں گے نا کمائیں گے نا کام کیسا چل رہا ہے آج کام کام نارمل یہ ٹھیک اللہ کا شکر ہے مہنگائی کے کیا حالات ہے ٹھیک ہے ہی کام ہے پاکستان میں تھوڑا کیلے پاکستان میں پوری دنیا میں یہی تورتحال ہے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق کیا پڑھا جو پوری دنیا کے ساتھ تو کیلے پاکستان کے ساتھ نہیں ہے مسئلہ یادو کیلے پاکستان ہو تو پھر توہ پاکستان کا مسئلہ ہے پوری دنیا میں یہی اور تورتحال ہے دنیا میں تو ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو سرکار کا ریٹ لیسٹ آتا ہے اس پہ بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا ہر بندے کی اپنی مرضی اپنی چیز کی اپنی قیمت خود لگاتا ہے یہ تو ہے اس پہ گورنمنٹ کو تھوڑا ستوجہ دینی چاہیے کیونکہ جا تو ہو پیشے ایک ریٹ ہو تو پھر تو ہے ہر شوپ چیز وہی ہے اپنی مرضی کا یہ چیز ہے اس پہ گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے اچھا آپ گھی اتنا مہنگا ایک سو پچی رپے کا پایا کی ہے ایک سو پچی رپے اونہو ہندویے چھ پائیے یا اونہو اسی استعمال روٹیاں چھو پڑ گئے جڑا نہیں ہے گا جے مرچے تھی او ایڈی مہنگی جے اے وے سبجی یہ تھی دیسی ٹینڈے نے نا حالی اے وے کھو سور پہ گئے نے لیندی فرشدنی پی پوچھ کے واپس آگیا کہ پنجار پہ یہ ہو جاندے تیر پہ یہ ہو جاندے چلے تھو کلو تینڈے لیا جاندے پنڈی توری ہوئی سور پہ یا وازان دینڈے سور پہ یہ سور پہ جندے کوڑ سور پہ یعنی یاو کی کرے را جم پچھے جاندے آٹھ سو دیاری لاندے تین چار بچے ہوئے اندہ آٹا لیا جاؤ سبجی بنائے جاؤ کی لیا جاؤ گریب مار دینے پہ امبیرانو کوئی ٹانشن نہیں جہے گی انہا بوریاں نہ لیانے آنے انہا پیٹنگاں نہ لکے ہو لیا آنے جڑے مارے گریبنے اترس دینے بچے جڑے نے او کپڑیاں اترس دینے جڑا کپڑا لائے مارے تو مارا بینا باران سو دا او کار لیا آگے تو پائیونا درانگ خراب ہو جیدہ بچے پیٹھ دینے میں یہ بڑا سستہ ہے میں یہ بڑا سستہ ہے پاٹ گیا کی کاری ہے جڑی جڑی ہے کٹ سو کٹ کٹو نہیں جا جانا اٹھ سو تو کوئی دیندہ نہیں جہے ہے اے بیکھو اب مولی پیری چے لینوالی جڑی ہے چپل لینی ہے ریڈی تو لینی ہے ساڑے چار سو انہاں کتے بھائی ہے دے آرہی ہیں کوئی منہ کسے ٹیم ایدے میں گزر جاندو روزے افتاری کری دینے کسے دا کپڑا نہیں جے بنادہ ہے میں مسلمان میں رائے پوتا دیتے ہیں گا تیرا رائے پوتا دیا تسیہ میری گالی یاد رکھو جڑا گریب ہے انجھے گریب ہی رہنا انتے واسطے کوئی نہیں یہ چیز ہے کدھر جائیے آپا مہنگائی کے پہلے بھی یہی حالات تھے ایسا ہی نہیں جب بھی نواز شریف ہے سینا وہ سو وقت ایک کے اوہے گا سی اسیر پہ اسیر پہ پنجار پہ یہ کیا ہے سی اللہ دا شکر سی بارہ سونو آٹھا سے ہون آٹھا چھپی سونو چووی سونو جائے اسی لیا کے خود استعمال کارنے ٹوماٹر نہیں لیا جاندے ہری مرچ نہیں لیا جاندے پیاز نہیں لیا جاندہ ادکر نہیں لیا جاندے آپا ان سب چیزوں کے بغیر تو کھانا کیسے پکا کھانا کیسے پھر کھا گے کسے بھلے نہیں بھی پیاز ہوندہ اوہیں پکالی دی کسے بھلے ادکر بھی نہیں پایدہ جڑا تھوندہ ایک گنڈا پالو پیون دے نالی ہاں دیدہ زیکا بزل جادہ ٹوماٹر ایک چھوٹا جا پالو نہ ہی نہ استعمال کرو صرفہ کارکار کے کارکار کے وقت گزردہ پکی کریے یہ حالات ہیں جوی عوام کے کہ ایک ایک چیز کے لیے لوگوں کو سوچنا پڑتا ہے ایک ایک گھر کی ضرورت کے لیے حساب کتاب لگانا پڑتا ہے کہ کام نہیں ہے لیکن خرچے بڑھتے جا رہے ہیں اسلام علیکم کیا خریدنے آئے بازار سے میں تو خریدنے کچھ بھی نہیں آیا دیکھ رہے ہی آیا ہوں میں ادھر کا نمیندہ ہوں میں پیپلز پارلی کا ایم پی کا ٹکٹ وڑڈروں سادروں شادرہ کا بازار میں دوستوں سے ملنے ملنے کے رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں بازار میں حالات مجھے سر یہ بتائیے کہ سرکار کا ریٹ لیس جاری ہوتا ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوتا جس کا جو دل چاہتا ہے وہ مرضی سے قیمت لگا رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں جو پرائز کنٹرول مجھے سر ہوتا ہے ابھی گورنمنٹ نے بنای نہیں ہے پرائز کنٹرول مجھے سر ہونے چاہیے جو ان کو چھاپے مارے ہیں دیکھیں کیا ریٹ پر دیکھ رہے ہیں بیچ رہے ہیں مال کنٹرول لس پر بیچتا ہی کیوں نہیں ہے کنٹرول لس پر کوئی اور ریٹ ہوگا لیکن ان کو جو پرائز لے رہے ہیں لوگوں سے یہ اور ریٹ ہے اور یہ لسٹ میں مطابق نہیں بیچ رہی جو بھی تکانتے ہیں میں نے کافی جیزہ لیا رمضان میں ہمیں لوگوں رمضان میں شتان تو بند ہو جاتا ہے لیکن ہمارے جو تاجر ہیں ان کا شتان کھل جاتا ہے یہ گریبوں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں بعد جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ ڈسکونڈ کرتے ہیں پاکستان میں جب ہم آتے ہیں تو یہ لوگ ڈبل کر دیتے ہیں پاکستان کے جو تاجر ہیں جو لوگ سٹاک کر لیتے ہیں چیزوں کو ان کو مہنگ دامنگ بیچتے ہیں ایک تو ڈی سی ریٹ میں بھی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں نا اور ایک ہے مسنوی مہنگائی مسنوی مہنگائی بہت زیادہ بڑھتی جارہی ہے اور وہ لوگوں کو زیادہ تنگ کر رہی ہیں آپ کی بات یہ بھی ٹھیک ہے جو لسٹ ہوتی ہے وہ ڈی سی ریٹ ہی ہوتی ہے نا یہ لسٹ کے مطابق بھی سیل کریں نا سیل پر چیز تو تاپ بھی لوگوں کو علی مل سکتا ہے اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے جی خیریت آپ سنائیے ہم تو ٹھیک ہے آپا مہنگائی کے حالات کچن کے حالات روزے سہری افتاری کیسی چل رہی ہے اگر دیکھا جائے صحیح طریقے سے تو الحمدللہ باقی سب کو چلتا ہے ساتھ آتا ہے زندگی کے سمجھنے کے لیے آل اوبر دیکھیں ہمارا لائف اسٹائل ہر گھر میں موبائل ریچارج نیٹ یوس ایوریتن پرفیکٹ بٹ سبزی ڈال آلو کے لیے ہم مہنگائی کا رونا رہتے ہیں نوٹ فیر آپ کی لائف ہے نا آپ جی رہے ہو تو سو یہ مہنگائی کا رونا میرے خل میں نامناسوسی بات ہے سب کچھ چل رہا ہے تھی مہنگائی ہے کیا کر لیں گے آپ میں کیا کر لوں گے آپ کیا کر لیں گے لیکن آپا اگر ہم تین چار سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو لوگ بتا رہے ہیں کہ اتنی جلدی جلدی چیزیں مہنگی نہیں ہوتی آپ دیکھیں گرمی بھی جلدی آگئی ہے اس پہ ہمارا اختیار ہے مطبکہ جو ٹپریچر فورٹی پلس پہ جا رہا ہے کیا اپریل میں ہوتا تھا مطبکہ فروری میں اتنی سپیڈلی گرمی بڑی ہے کہ مارچ میں ٹوپے گرمی تھی 34, 35, 36 پہ تھی تو ہمارے اختیار میں ہے یہ بارش کا ہونا نہ ہونا ہمارے اختیار میں ہے بے شک نہیں ہے لیکن آپا یہ جو ہمارے حکومتی ادارے ہیں جو ہمارے مہنگائی ہوئی ہے مہنگائی نوڈوٹ مہنگائی ہوئی ہے جیزوں کی قیمتیں جس سپیڈ سے بڑھتی ہیں اس سپیڈ سے زیادہ بڑھیں ہیں پیسوں کے حساب سے مہنگائی بڑھتی تھی اب مہنگائی پھر رپاؤں پہ آگئی پھر پانچ دس اب کانٹ پلٹی دیکھیں دس بیس تیس نوٹ اکانٹ پیسہ نوٹ اکانٹ روپیز اب ٹین ٹین پہ آ جائے ٹھیک ہے جی مہنگائی تو ہے کچھ لگ رہے ہے کہ اب حکومتی تبدیلیاں ہونے کے بعد کوئی حالات بہتر ہونے والے ہیں کوئی دال روٹی کم از کم غریب کو کچھ سستی ملنے والی ہے کوئی ہم لگزری آئیٹمز کی بات نہیں کریں میرا نہیں خیال ایسا ہو کیونکہ میں نے جب بھی دیکھا ہے ابھی تک ان فورٹی یرز میں نے چیزوں کی قیمتیں بھڑتی دیکھیں کام ہوئی نہیں دیکھیں مائن فکس ہے نا پتہ ہے ہمیں آلو ساٹھ ہے تو ڈیفینیٹلی ساٹھ ہے بیس ہو گئی نہیں پھر ایک مارکٹ کا رول ہے دنیا میں ویلیو مہنگی چیز کی ہے سستی چیز کی نہیں ہے ادھر پیاس سستا ہو نا عورتوں کو میں نے دیکھا میں یہاں آتی جاتی ہوں ایک ٹائم مرا گزر گیا پیاس کی پائے اچھا ویر پہ کلو اب کسی کو پیاس بیسے چالیس ہوگا وہ بہت مہنگا ہوگا ہے جو وہ فلانا لے کے جا رہا ہے یہ لے کے جا رہا ہے that's it it's main کہ مارکٹنگ تو مہنگی چیز کی ہے ویلیو تو مہنگی چیز کی سستی چیز کی ہے ہی نہیں تو مہنگائی ہم خود کر لیتے ہیں بہت سی چیزوں میں چیک ہے جی مہنگائی ان کو لگتا ہے جی ہم خود بھی کر لیتے ہیں السلام علیکم کیا خرید رہے بھائی صاحب کیا خرید رہے ہیں آج گھیا بنے گا گھر میں مہنگائی چیزیں سستی حالات کیا نہیں حالات نہیں ٹھیک ہے حالات مہنگیں اب مہنگیں زیادہ ہوں گے اب مہنگائی زیادہ ہو گئی اب آپ کیا کرتے ہیں میں کام کرتا ہوں میں تو آپ کی تنخواہ بڑھتی ہے مہنگائی کے ساتھ ساتھ جب خرچہ بڑھ جاتا ہے نہیں تنخواہت اتنی ہے یا جتنی ہے تو مہنگائی اس میں زیادہ ہے کھڑتے افراجال بھی پورے ہوتے اس میں آپ کیا کہیں گے سر مہنگائی میں ٹھہراؤ ہے چیزیں مہنگی ہیں کیا حالات کافی ٹھہراؤ ہے جب سے شباز شریف صاحب آئے ہیں کافی ٹھہراؤ ہے رات انہوں نے آٹا چھاڑے پانچ سو چھاڑے چار سو کر دی ہے یہ خان صاحب نے تو نہر نگری چوپڑ راج ملایا ہوئے تھا اپنی منمانی کر رہے تھے جو مردی مہنگائی کر دی انہوں نے پیٹرول مہنگا کرنے کوشش کی تو وہ ہی پیٹرول ہی انہوں نے سبری ریجیکٹ کر دی پرائیم میرسٹر صاحب نے اور یہ جو دوسرے یہ بندہ تھا یہ تو خدا نے اچھا کیا اس کو اس پاکستانی قوم سے اس کے سر سے اس کو واقعی کم ہو گئیں چیزیں بتا رہے ہیں سر کے ہو رہے نہیں اس کے بعد لگے گا پتا آپ کو سب کو اس کے بعد مہنگائی سب سے زیادہ ہو گئی اس کے بعد پٹرول بھی زیادہ مہنگا ہوگا ہر چیز مہنگی زیادہ ہو گئی پرائے بڑھ گئے ہیں جی گھی مہنگا ہو گیا ہے مختلف چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں سب لوگوں کی طرف سے ساڑھے تین سال میں اس بندے نے نہ دور کسی کو رزگا دیا اور نہ ہی کسی کو روٹی دی مار دیا غریب کو پکھا اور اتنا یہ ظالم بندہ تھا لوگوں نے سوچا تھا ابھی آئے گا تو کچھ ریم ملے گا بندہ نارمل ٹائپ ہے پر اس نے تو حد ہی بکا دی نجرین عوامی رائے آپ نے جان لی ہے میں بریک پہ جاؤں گی واپس آئیں گے تو پرائس کنٹرول میکنیزم کے حوالے سے بات کریں گے سرکار کے ریٹ لیس کے حوالے سے بات کریں گے کہ ادارے کہاں ہے پرائس کنٹرول میکنیزم کہاں ہے کہ جو مستوئی بہنگائی کو بھی کنٹرول کرنے میں ابھی تک فیل دکھائی دے رہے ہیں بات کرتے ایک شورٹ بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ادارہ شماریات کے ریپورٹ عوامی رائے آپ نے دیکھ لی ہے اب ہم نے بات کرنی ہے جی ڈیپٹی ڈائریکٹر انڈسٹریز ازر حسین گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ ایک تو جو سرکار کی جانب سے ریٹ لیس جواری کیے جاتے ہیں ان پر امپلیمنٹیشن کس حد تک ہو رہا ہے ابھی تک جو مستوئی مہنگائی ہے وہ عوام کو اتنا کیوں پریشان کرے اور خاص طور پر رنگزان المبارک کے بابرکت مہینے میں تمام گرام فروش کیوں اتنا زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں سرکار کے ریٹ لیس پر کس حد تک امپلیمنٹیشن بس مہنگائی کتنی حالات کیا ہے دیکھیں جو مارکیٹ کی پلس ہے وہ تو آپ نے بھی یکیناً دیکھی ہوگی اور مارکیٹ میں جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کبھی بھی پوسیبل نہیں ہوئی عزل سے لے کے ابتک یہ اونگوئنگ پروسس ہوتا ہے یہ چلتا رہتا ہے گورنمنٹ جو ہے اس کی اپنی سٹریٹیجی ہوتی ہے گورنمنٹ جو ہے جو بھی چیز سامنے آتی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کی سٹریٹیجیز ڈیفرنٹ اڈاپٹ کرتے رہتے ہیں ایٹ دا مومنٹ اگر میں لہور کی بات کروں تو لہور میں ایٹی ٹو میجسٹریٹس ہیں جو کہ اپنے اپنے متعلقاتھانوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی جو ڈیپٹی کمیشنر صاحب ہیں وہ بھی ڈیلی کی بیس پر منیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے بجائے اس کے کہ آپ پورے لہور کو کور کریں تو ہمیں انٹروینشن کی طرف جانا ہوتا ہے انٹروینشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایسی مارکیٹس کر دیتے ہیں جہاں پر آپ کنٹرل ریٹ کر دیتے ہیں تو جس سے عوام کو ایک بینیفٹ بھی ہوتا ہے دوسرا یہ کہ دوسری جو مارکیٹ ہوتی ہے اس کو بھی آپ افیکٹ کر دیتے ہیں تو ایک تو اس کی آپ کو میجر مثال ملتی ہے جو رمضان بازار ہوتے ہیں رمضان بازار ہم نے لگائے ہوا ہیں بتیس رمضان بازار ہیں لاہور میں اور ان بتیس رمضان بازاروں میں ہر چیز جو ہے وہ کنٹرول ریٹ کے اوپر رادر سبسیڈائز جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں تو وہ ایک انٹروینشن ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے لاہور میں پینتیس جو ہیں وہ کریٹیکل مارکیٹس ہم نے ایڈینٹیفائی کی اس میں جو میجر مارکیٹس ہیں جیسے مون مارکیٹ گرشن راوی ہے سمنہ باد کی مارکیٹ ہے جیسے شادرہ کی مارکیٹس ہیں وہ مارکیٹس یہاں پر پیپل انفلیکس جو ہے وہ اچھا خاص ہے تو ہم نے ان مارکیٹس کو فوکس کیا اور ان مارکیٹس کے اوپر ہم نے ڈیزیگنیٹڈ میجر سٹیٹس لگا دیئے اور وہاں پر ہم نے کیمپ اسٹیبلش کر دیئے کہ جی آپ یہاں پر جو بھی کوئی بندہ ہے وہ اپنی کمپلینٹ بھی کر سکتا ہے اور جو بندہ ہے وہاں پر موجود ہے اور موقع کے اوپر اڈریسل ہوگی جنرلی آپ جو کمپلینٹس ہوتی ہیں وہ اگر کوئی بندہ اس پہ وڈس ایپ پہ کرتا ہے یا اس پہ کرتا ہے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ تو وہ اس کو ریزول ہوتے ہوئے ایک دن لگ جاتا ہے کہ وہ ریپورٹ جو ہے وہ جنرلیٹ ہوگی میجر سٹیٹ کے پاس جائے گی میجر سٹیٹ اس کے اوپر ایکشن کرے گا تو اس میں وہ ٹائم ٹیکن پراسس ہوتا ہے تو اس کو خوری اس کی ریٹ ریسل کے لیے یہ والا جو آئیڈیا تھا کہ جی موقع کے اوپر ہی میجر سٹیٹ موجود ہو یا اس کاملہ موجود ہو اور وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ماظرت کے ساتھ لیکن آپ کے پاس بڑی اچھی ریپورٹس ہیں کہ کیمپس بھی موجود ہیں ایک دن میں ریپورٹ کی جاتی ہے مسئلہ حل ہو جاتا ہے جو وہاں پہ ہے وہ فوری طور پر مسئلہ حل ہو جاتا ہے لیکن سر بدقسمتی سے جو آپ نے بتایا نا کہ ایک مقابلے کی فضاء قائم کرنے کے لیے رمضان بازار لگتے ہیں موڈل بازار لگ جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود اوپن مارکٹ میں کوئی پوچھنے والا نہیں ڈی سی ریٹ پر امپلیمنٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے سر پرائس کنٹرول جو آپ کے کیمپس آپ بتا رہے ہیں مجھے کئی نظر نہیں آئے میں ہر روز روڈ پر نکلتی ہوں میں ہر روز روڈ شو کرتی ہوں پورے لاہور کے ہر علاقے میں میرا جانا ہوتا ہے دیکھیں یہ مطلب کچھ چیزیں جیسے اب رمضان بازار جو ہیں وہ آپ کو مطلب ان کا افیکٹ نظر آئے گا اگر آپ ادھر سے جائیں گی آپ کو مون مارکٹ میں جائیں گی یا دوسری جگہوں پر جائیں گی تو وہ ہماری کریٹیکل مارکٹس جو ہم ایڈنٹیفائی کرتے ہیں پپل انفلکس کے دریے وہ ہم کسی میری پیکنٹ چوز نہیں ہے یا آپ کی پیکنٹ چوز نہیں ہے کہ جی آپ کہیں کہ میرے گر کے نزدیک یہ مارکٹ ہے تو اس کو آپ اس کور کر دیں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر آپ کا میڈل کلاس سٹریٹا وہ ہمارا میجر فوکس ہے کیونکہ ہاں گنجان عبادی ہے جہاں پر زیادہ لوگ جو ہیں وہ بینیفیشل ہو سکے تو ہمارا کنسرن جو ہے وہ گورنمنٹ کا نو ڈاؤٹ ساری لوگ جو ہیں وہ رسپونسیبیلیٹی گورنمنٹ کی آتے ہیں لیکن ہم جب آپ ہر جگہ پر پہنچ نہیں سکتے تو آپ پریریٹیز کرتے ہیں کہ کون سا ایریا ہے جس میں آپ کو زیادہ ضرورت ہے اور وہ لوگوں کو بھی زیادہ ضرورت ہے تو اس پہ آپ فوکس کرتے ہیں تو وہ اس پوائنٹ آف یو سے ہم نے جو ہے وہ ان مارکیٹس کو لیا ہے اور مارکیٹ میں جو ہیں وہ لوگ نو ڈاؤٹ میں نے تو سٹارٹ میں یہ بات کی ہے کہ یہ ہنڈر پرسن ایمیلیمنٹیشن والی بات نہیں ہے لیکن ہم اس کو منپلیڈ کر سکتے ہیں ہم اس کو انٹرونشن ہی ہے جو ہم کر رہے ہیں اور باقی جو ہے وہ اس اس میں جو آپ نے بات کی ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہمارے اپنے بیہیوئر ہیں ہم بحثیت قوم جو ہے وہ ہمارا بیہیوئر کیا ہے آپ بات سنتی ہیں میں بات سنتا ہوں کہ انٹرنیشنلی آپ دوسرے ملکوں میں جہاں پر بھی جب بھی رمضان آتا ہے لوگ جو ہے وہ کیمتیں کم کر دیتے ہیں ہمارے جو لوگ ہیں وہ بدقسمتی سے وہ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی اب ہم نے رمضان کا سیزن لگانا تو یہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں بحثیت قوم بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کو ہم صرف ایک ہی سائیڈ کو کریٹسائز کریں وہ اس کے پاس رسورس کتنے ہیں وہ والی ایک الیدہ ہے میں اس کو دیفینڈ نہیں کر رہا لیکن میں مطلب جنرل اس میں سارے میں بات کر رہا ہوں بلکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہر انسان کو اپنے اپنے کردار نبھانے کے اس وقت ضرورت ہے لیکن اگر ہم سرکار کے پرائیس کنٹرول میکنیزم کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ مہنگائی کا اتنا چرچہ سن رہے ہیں اور دوسری جانے پھر ہم سے مصنوعی مہنگائی نہیں کنٹرول ہو رہی ہے پرائیس کنٹرول میکنیزم ابھی مزید کتنا فعال ہونے کی ضرورت ہے آپ نے بتایا کہ بیاسی مجسٹریٹس ہیں ہمارے پاس لاہور کی آبادی تقریباً ڈیڑھ کروڑ کے قریب پہنچنے والی ہے بیاسی مجسٹریٹ کافی رہیں گے اگر ہم صرف گنجان آباد کیا ان کے بس کی بات ہے کہ وہ مارکٹ کو کنٹرول کرے یا پھر اپنا ایک جو رٹ قائم کر سکے اس میں جو ہے نا جی یہ ایک بیسک ایشو ہے اور آپ جتنے بھی آپ کے پرائیس مجسٹریٹس ہیں وہ ڈیزیگنیٹڈ پرائیس مجسٹریٹس نہیں ہیں وہ اضافی ذمہ داری ہیں وہ صبح سے شام تک اپنے آفیس کا کام کریں گے اور اس سے نکل کے جب جو ہیں وہ جائیں گے تو پھر وہ جا کہ اس کام کو کریں گے سو یہ اس میں ایک فلاو ہے سسٹم میں جس کو کہ دیکھنے کی ضرورت ہے اس میں جو ہے وہ ایک لاسٹ جب تھا رجیم تو اس میں بھی یہ چیز چلی تھی کہ جس طرح فوڈ کنٹرول آثارٹی بنی ہے اس طرح سے ایک پرائیس کنٹرول آثارٹی بن جائے جس میں تمام ڈیزیگنیٹڈ لوگ ہوں وہ ایک مجسٹریٹ بھی اگر تحصیل کے لیے ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ میں نے صبح سے شام تک صرف پرائیس کنٹرول کرنا ہے اس کو یہ نہیں ہوگا کہ میں نے جو ہے وہ آفیس کا کام بھی کرنا ہے میں نے کوٹ بھی بگتانی ہے میں نے جا کے جو ہے وہ پرائیس کنٹرول بھی کرنا ہے تو یہ ایک اس میں میکنیزم جو ہے اس کو ریوائز ہونے کی ضرورت ہے اگر گراؤن کے اوپر بات کئے اس پر ورکنگ بھی ہوئی تھی لیکن سم ہو یہ چونکہ لیجسلیٹر کے معاملات ہوتے ہیں تو اس پر ہم جو ہے وہ فائنل اس پر ورڈکٹ نہیں دے سکتے لیجسلیشن والے جو ہیں وہ اس کو دیکھیں لیکن اس کے لیے ایک ڈیزگنیٹڈ پرائیس کنٹرول آتھارٹی جو ہے وہ دیٹ اپیرز تو بی ای گوڈ سلویشن کہ جی وہ لوگ ڈیزگنیٹڈ ہوں رہی در کے جو لوگ دوسرے ہیں جو کہ چار آسائنمنٹس اور کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہ جو ہے وہ ان چیزوں پر کر رہے ہیں بہت شکریہ سے پرگیم میں شامل ہونے کے لیے ناظرین گفتگو آپ نے سنی ہے کہ پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ کی میکنیزم کی ہم بات تو کرتے ہیں لیکن یہ پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ وہ ہیں جو کہ سرکار کے اپنے ملازم ہیں مختلف ان پر ذمہ داریاں ہیں اب سران ہے اور ان کو اضافی ذمہ داری یہ سونپی گئی ہے جو کہ وہ اس طرح سے نہیں نبھا سکتے بتایا بھی گیا ہے کہ باقاعدہ یا تو کوئی آثورٹی بنائی جانی چاہیے یا پھر اس کا مکمل طور پر کوئی ایسا ادارہ بننا چاہیے جس کی ذمہ داری ہی یہ ہوگی کہ لاہو شہر میں جو سرکار کا ریٹ ہے جو ڈی سی ریٹ ہے اس پہ امپلیمنٹیشن کروانا ہے آہ ورنہ حالات جو چل رہے ہیں رمضان المبارک میں ہر سال ہم دیکھتے ہیں اس سال بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دکاندار کی اپنی مرضی ہے ایک بازار میں سو دکانے ہیں سو دکانداروں کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اپنی چیز کس سٹیٹ پر بیجتے ہیں اور خریدار مجبوراً جیسے ضرورت ہے اس نے اس کی منپسند قیمت پر بھی چیزیں خرید نہیں ہے اور پھر مہنگائی کا چرچہ اسی طرح سے رہتا ہے مجھے اپنے اجازت دینی ہے انشاءاللہ اگلے پروگرم میں پھر سے ملاقات ہوگی اللہ نگے باہر